اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل فیکٹس ایکسپلوڈنگ ویڈ سائرہ آج کی جو زیارت ہے وہ غار سور کی ہے ٹھیک ہے غار سور اور غار ہرہ الگ الگ ہیں لیکن لوگ جو ہے نا وہ ان دونوں کو ممبل جنبل کر دیتے ہیں غار ہرہ وہ غار ہے جہاں پہ حضرت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوئی تھی اقراب اسم نبی کلوزی خلق والی اور غار سور وہ غار ہے جہاں پہ حضرت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کی تھی تو ڈائریک وہ نہیں گئتے مدینہ بلکہ پہلے غار سور میں انہوں نے تین دن قیام فرمایا تھا چھپ کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف گئے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ جو پیچھے ان کا کر رہے تھے دشمن جو تھے ان کو پکڑ نہ سکے یہ ایک پرانے زمانے کی پکچر ہے لیکن بہت زیادہ پرانی نہیں ہے قوی امید ہے کہ حضرت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ میں بھی غار سور کا راستہ بلکل ایسے ہی ہوا کرتا ہوگا اب تو بہت زیادہ جدیدیت آگئی ہے ریزیڈنشل ایریا سمالز پارکس مسجد وغیرہ بن گئی ہے سڑکے میں بلکل پکی پکی بنی ہوئی ہے اور پہلے لوگ اوٹوں کے ذریعے گھوڑوں کے ذریعے یہ پیدل جائے کرتے تھے ہم کار میں بیٹھ کے جانے لیکن خیر ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے غار سور ٹھیک ہے اچھا ہوا کچھ یوں تھا کہ نبوت کے 23 سال ہے جس میں سے 13 سال میں حضرت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور وہ اس لئے کی تھی کیونکہ کفار نے مکہ جو ہیں اور مشرقین جو ہیں انہوں نے حضرت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو ستانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھی تھی اس کے علاوہ دین اسلام بھی وہ لوگ پھیلنے نہیں دے رہے تھے تو کیا ہوا تھا کہ مکہ کفار و مشرقین جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ بٹھائی اور ان کے بڑے اس میں نامور سردار وغیرہ شریک ہوئے تو ابو جہل نے اس میں ایک تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ناؤزب اللہ ان کو قتل کر دیں اس طریقے سے ان کے قتل کا الزام کسی پر بھی نہیں آئے گا کیونکہ سب مل کے کر رہے ہوں گے نا ہر قبیلے کے ایک نوجوان کر رہا ہوگا تو اتنے سارے قبیلوں سے تو پھر ہر مسلمان کی ٹیم جائے وہ پنگا نہیں لے سکتی تو یہ تجویز جائے وہ سب کو پسند آئے ہو نہایت خفیہ طور پر حملے کا دن اور وقت بھی تیع ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے سے باخبر کر دیا تھا اور مدینہ حجرکت کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا تو کیا ہوا کہ تیہ شدہ وقت کے وہ تابق وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی کچھ امانتیں تھی تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی تم چادر اور کو میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح کو امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی لی یعنی کہ زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی اور سورہ حسین کی آیت پڑھتے میں باہر آ گئے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھاگ دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے یہ سورہ حسین کی آیت نمبر نو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے ہوئے جو مٹھی ہے نا انہوں نے کفار کے نوجوانوں کی طرف پھیک دی اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر پردر ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھی نہ سکے یعنی ایسے جیسے انویزیبل ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پوری رات سفر کرتے رہے اور صبح کے بعد غاریں سور پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اندر جا کر غار کو صاف کیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی تھی اسی طرح وہ سارے قریش کے جو نوجوان ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ اب نکلیں گے تب نکلیں گے فجر کی نماز پڑھنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلیں ہی نہیں اب وہ جو گھر کے اندر گئے ہیں تو پتہ چلا ماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بس طرح حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں تو وہ مایوس ہو گئے کہ یہ کیا ہوگی ہمارے ساتھ تو جو اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پنگا لے گا تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا ایسے ہی وہ اندھے بن کے بیٹھے رہے گا سارے رات اور اس کے بعد کوئی ہوا ہی نہیں اچھا میں یہاں پہ آپ کو یہ دکھا دوں کہ مغرب کا وقت اور یہ جو بتی جلیوی نا یہ ہے اصل میں غار سور ہمیں اندازہ نتم نانے کا ٹائم کافی غلط سے لیکھ کیا تھا ہمیں یہاں پہ ڈے ٹائم پہ آنا چاہیے تھا دن کی روشنی میں اور یہ غار جو ہے نا کافی اوپر بھی تھا اور جبل رحمت کی طرح جو ہے نا اس کی چڑھائی بھی کٹھن تھی اس لئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ہم روشنی کے بغیر جو ہے نا وہ اوپر جائیں کیونکہ یہاں پہ آس پاس کوئی روشنی بھی نہیں تھی بس اس غار کو پرومننٹ کرنے کے لیے جو نا ایک بتی وہاں پہ جلیوی تھی اینئی ویز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں چلے گئے تھے اور قریش کو جب اندازہ ہوا کہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اعلان کیا پہلے تو کہ جو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھون کے نکالے گئے اسے سو سرخ ہوگ دی جائیں گے اور قریش کے وہ لوگ جو راستہ سن کے بتا دیتے تھے اور نشانیوں کے ذریعے کہ ہاں بھئی جس کو دھون رہے ہیں وہ اس طرف گیا ہے وہ لوگ جائے ٹھیک ٹھیک گاریں سوٹ تک پہنچ گئے لیکن غار کے موپر مکڑی کا جھالا بناوا دیکھ کر اور کبوتر ایک بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پر اندے بھی دے دیئے مطلب ایسا مول ہو گیا تھا ایسا سین کریئٹ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ تو صدیوں سے کوئی نہیں آیا وہ واپس چلے گا بلکہ ایک مومنٹ تو ایسا جائے تھا کہ وہ لوگ اتنے قریب تھے غار کے کہ اگر صرف جھکتے اور غار کے اندر جھاگتے تو حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ نظر آ جاتے حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ ڈرے رہے تھے کہ بس اب ہم پکڑے جائیں گے اور ہماری موت ہے کیوں کیونکہ ان لوگوں نے بس حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی کو پانا تھا اور قتل کرنا تھا ناؤزباللہ یہ دونوں صحاب جائیں وہ تین دن تک اس غار میں رہے تھے اور ہم لوگ بچ 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 اسلامیت میں جو واقعہ پڑتے والے ہیں صاحب کے کٹنے والے وہ یہی پہ ہی ہوتا اصل میں ہوا یہ تھے کہ حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں کیا ہوا کہ ان کا انگوٹا جانا وہ غار کے ایک سراخ پہ لگا وہاں سے کسی سامپ نے ان کو کٹ لیا اب وہ ان کو اتنی تکلیف ہوئی شدت سے کہ وہ برداشت کر رہے تھے اور آواز نہیں نکال لیتے کہ کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے لیکن ان کے آنکھوں سے جو آسو گرے نا تکلیف کی ویسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار مبارک پہ جب ٹپکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سامپ نے کٹ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن یعنی تھوک جسے کہتے ہیں وہ جو ہے نا لعاب دہن مبارک جو ہے وہ ان کے زخم پہ لگایا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اب ہم لوگ جو ہے وہ اس اسپورٹ پہ پہنچ چکے تھے جہاں غارے سور کا پہاڑ ہے لیکن بتی کوئی نہیں تھی یہاں پہ روشنی نہیں تھی اور مغرب کی نماز کبھی وقت ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا جب آ ہی گئے تو نیچے اتر کے کم از کم جو غارے سور کی نشانی والی وزید ہیں وہاں پہ مغرب کی نماز پڑھ لیں اور میں نے یہ زوم کر کے دیکھا کافی اچھی پہاڑی لگ رہی تھی اور یہ جو لائٹ نظر آ رہی نا یہی غارے سور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی میند کی کتنی کوششیں کی اور ہم لوگ کتنی آرام سے اسلام کے اللہ تعالی کے حکامات کو بامال کر دیتے ہیں مسلمان جو پیدا ہو گئے پیدائشی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس صحیح ہے ٹھیک ہے ہو کے چلنے اندوں کی طرح اور اس پڑھاڑی پر چڑھنا اتنا مشکل ہے میں تو آنکھوں سے دیکھ کے آئی تھی یہ کوئی نارمل پہاڑی نہیں تھی اس قدر خطرناک پہاڑی تھی کہ ایک دفعہ کسی کا پاؤں پسلا اور یقیناً اس کا سر پھٹے اور وہ مرے اتنی کوششوں سے اتنے محنت سے دین اسلام پھیلائے اور ہم کیا سے کیا کرتے اس کا اتنا مزاق بناتے چیزوں کو آسان لے رہے تھے اٹھنڈا تھنڈا دین چاہتے آپ کا کیا خیال ہے جنت ایسی مل جائے گی تھوڑا محنت تو کریں جائیں کہ پانچ مک جائیں وہ مزید میں نماز عطا کریں اور اپنے اچھے مسلوان ہونے کا ثبوت دلنا کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی تھی تو ہم اور آپ یہ سیدھا ہاتھ کی طرف مردوں کا پورشن تھا جو کہ کافی بڑا تھا اور الٹا ہاتھ کی طرف جو ہے وہ عورتوں کا پورشن تھا جو کہ تھوڑا چھوٹا تھا باجہ بات نماز ہو چکی تھی مسجد خالی تھی بس ایک ترکیش آنٹی بیٹیوی تھی باقیہ کا وہ آپ دیکھ لے انوارمنٹ یہ سپریٹ لگا ہوا ہے پردے لگے ہوئے تھے اور یہاں کا کارپٹ بڑا سوفٹ تھا بہت اچھا سوفٹ سوفٹ سا کارپٹ تھا سامنے یہ گلاس ڈرول لگا ہوا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنے نماز سٹارٹ کیے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم لوگ فوری طور پر واپس باہر آئے ہیں واپس جب میں باہر آئی ہوں تو مجھے نا وہیں صاف مالا جو ہے وہ قصہ یاد دارا تھا میں نے کہا یہاں پہ میرے جوتے کے اندر صاف تک گز گیا تو میں نے جھاڑ جھاڑ کے پہنا تھا بس ایک وہ وہم ہوتا ہے نا غارے سور صاف کانٹیکٹ دماغ میں چل لاتا اس کے بعد ہم لوگ پھر باہر آئے ہیں ٹائم زیادہ تھا فراقت بہت تھی تو ہم نے کہا جب یہاں تک آئی گئے تو تھوڑا بہت پہاہر چڑھیں لیں جتنا چڑھ سکتے ہیں موبائل کی روشنی میں پھر اس کے بعد دو چار لوگ ایسے تھے نا جو پہاڑ سے نیچے آ رہے تھے تو ان کے موبائل کی لائٹس جو ہے نا فلیش لائٹ وہ نظر آ رہی تھی کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی نظر آئی رہا ہوگا کچھی پکی شیڑیاں بنیمی تھی روکس یعنی نا چٹان والی سخت والی جو چٹان ہوتی ہے اس کی بنیمی تھی یہاں پہ بچوں کو سمیٹی اٹھا کے لے جانا وغیرہ اور یہ بورٹ کی بھی سائی سے ویڈیو نہیں بنیتی بہت ہی کوئی سڑی ایسے ویڈیو بن رہی تھی کیونکہ جو میرا جو ویڈیو بنانے والے موبائل ایسے چارجنگ ختم ہو گئی تھی یہ بچے جس پر گیم کھیلتے ہیں اس سے ویڈیو بنائی تھی بہارال کچھ نہ ہونے سے تو بیتر رہنا کچھ بن گئی آپ کو یہ اندھیرے میں غور کریں تو تین چار روشنگ نظر آ رہی ہیں یہ وہ لوگ تھے جو کہ پہاڑ پر آنڈیو چڑھے رہے تھے آپ نیچے اتر رہے تھے ان کے موبائل کی فلیش رائٹس تھے ویسے اس پہاڑ پر چڑھنا کوئی تنا مشکل تھا اتنا مشکل کہ ایک وقت ایسا ہی تھا حضرت عباقر صدیق ردیویتان نے اپنے کندوں پر چڑھا لیا تھا کہ آپ نہیں تکلیف کریں میں آپ کو اپنے کندوں پر چڑھا لیتا ہوں جبکہ دونوں کی جو جسمانی ساخت ہیں حضرت عباقر صدیق ردیویتان وہ دونوں کی ایک جیسی تھی لیکن بس وہ حضرت عباقر صدیق ردیویتان سے ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عباقر صدیق ردیویتان ان کو کوئی تکلیف ہو کیونکہ واقعی میں نے یہاں پر جا کے دیکھا ہے میں بتا نہیں پہاڑ نہیں جو پڑھ چڑھنا جو نہیں وہ کوئی آسان کام نہیں کافی مشکل چڑھائی ہے یہاں کی جس وقت حضرت عباقر صدیق ردیویتان اس سفر کے لئے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت عسوہ ردیویتان جو حضرت عباقر صدیق ردیویتان کی بیٹی ہیں اور حضرت عائشہ صدیق ردیویتان کی بہنیں انہوں نے ان دونوں اصحاب کیلئے جائے وہ کھانا باندھا تھا اور اپنے کپڑے کو پھار کے کپڑے کا ایک پیس وہ شاید دو بٹا ہوگا اس کو پھار کے جائے اس کھانے کو باندھا تھا تو اس لئے ان کا نام انہوں کا لقب دو پٹکے والی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دونوں اصحاب وہ تین دن تک غارے سور میں ٹھہرے رہے تھے اور اس بات کا صرف حضرت عباقر صدیق ردیویتان کے بیٹے حضرت عبداللہ ردیویتان کو اور غلام حضرت عامر ردیویتان بن فہیرہ کو تھا تین دن بعد حضرت عامر ردیویتان دو اوٹنیاں لے کے غارے سور پہنچے اور وہاں سے روانہ ہو کر آپ دونوں مدینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی قبہ پہنچے تھے جہاں پہ آج مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد قبہ مسجد ہے اور حضرت کلسوم ردیویتان بن حدم کے مہمان بنے تھے بیس دن تک آپ نے ان کیا قیام فرمائی تھا اور اس کے بعد پھر وہ مدینہ مناورہ تشریف لے گئے تھے اس پکچر کے طریقے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ حضرت عامر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈائریکٹ مدینہ مناورہ نہیں گئے تھے بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہلے الٹی ڈائریکشن میں غارے سور کی طرف گئے تھے اور اس کے تین دن بعد وہ مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تھے تاکہ دشمنوں کو جہاں ساتھ دیا جا سکے اگر ڈائریکٹ جائیں گے تو دشمن ہم تو سیدھا سیدھا پھر آپ کو پکڑ لیں گے اور غارے سور یعنی جو پہاڑی تھی جو پہاڑ تھا غارے سور کا وہاں پہ غار وغیرہ زیادہ ہوتے ہوں گے تو اس لئے انہوں نے سیلک کیا تھا کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ چھپ کے دن گزاریں گے اور جب دشمنوں کا زور تھوڑا کم ہوگا تھوڑا ٹوڑے گا تب ہم مدینہ مناورہ کے لئے نکلیں گے تاکہ صحیح اس علامہ جائیں وہ مدینہ مناورہ حجرت فرما جائیں ہماری زندگی میں بھی جو اتار چڑھا ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایسے ٹپس اور ٹرکس جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں اور اس کے لئے ہمیں جو ہے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ حلفہ راشدین رد اللہ تعالیٰ عنہم کی صیرت بھی پڑھنی بہت ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکیں کہ کس طریقے سے انہوں نے عقل سے کام لیتے ہوئے چیزوں کو منطق کی انجام تک پہنچایا صرف سر کو گول شیپ دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس میں دماغ نہیں ڈا رہا ہے بلکہ اس دماغ کو استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے بلکہ عقل اور شعور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اس کو پریکٹس کرنی چاہیے اس کو استعمال کرنا چاہیے اس کے لئے ریڈنگ بہت ضروری ہے اچھی چیزوں کی ریڈنگ کیجئے بکس وغیرہ کی خاص طور پر دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن شریف کو ترجمہ و تفسیر کی ساتھ پڑھیں بے انتہا دلسلس کتاب اللہ تعالیٰ کی باتیں اتنی پیاری ہیں کہ جتنی دفعہ بھی پڑھیں دلی نہیں بھرتا ہے ہمارے اپنے غارس طور کا سفر تمام ہو ہم لوگ ٹیکسی کی طرف جاریتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ ٹیم لوگ دن کے وقت آئے تاکہ اور اچھی طریقے سے زیارت ہو سکے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹیل نیکسٹ ویڈیو میری طرف سے اللہ حافظ